ایک بہن نے ایمیل کر رہا ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ شادی کرنا چاہتے ہیں لیکن گھر والے سادہ نکا نہیں کرنا چاہتے ہیں اور گھر والے دھومدان سے شادی کرنا چاہتے ہیں جبکہ یہ پہلے سے کرزدار بھی ہیں اور بہنیں وغیرہ بھی ہیں کام کرتے ہیں اور کرزہ بہنوں کا اتارتے ہیں اب اگر ان کی خود کی شادی میں بھی کرزہ گھر والے لیں گے تو پھر ان کی لائف میں اور کرزہ بڑھ جائے گا تو غیرہ کے ایسے معاملات بہت سارے ہوتے ہیں کہ گھر والے اپنی انا کے اندر دوسروں کو کولو کا بیل بناتے ہیں کہ وہ وچارہ بہنوں کی شادی بھی کرے گا اور ساتھ میں پھر اپنی شادی کے لیے کرزہ لے گا اور پھر اس کرزے کو بھی زندگی پر اتارتا رہے گا تو بہتر یہ ہے کہ آپ سادھے نکاح کے لیے جو ہے نا گھر والے سے بولیں کہ آپ سادھا نکاح کریں جتنی بھی رکنجائشیں اتنا نکاح کریں ایکسٹر خرچہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے بلفرض اگر گھر والے کہتے ہیں جی لڑکے کی شادی ہے شہوک ہے پہلی شادی وغیرہ وغیرہ تو آپ ان سے صاف بول دیں کہ اگر آپ کرزہ لیتے ہیں تو اپنے ہی دم پر لیں اور اپنے افتیار سے کرزہ لیں لیکن یہ کرزے کو اتارنے کی ذمہ داری میری نہیں ہوگی میں جتنا کماتا ہوں وہ گھر میں دوں گا لیکن یہ کرزہ میرے سر پر نہیں آنا چاہیے چیزی اسی باتیں ماں ہو یا باپ ہو کسی کو پر اتنا پریشر نہیں ڈالنا چاہیے کہ بندہ وہ مجبور ہو یا پھر کرزہ لینے کے چکر میں ناجائز راہ کے اوپر جانے کا اختیار ہو یا سودھی کرزہ وغیرہ لے پس سے بہتر یہ ہے کہ اگر وہ سادہ نگاہ کرنا چاہتا ہے تو اس کو سادہ نگاہ کرنے دیا جائے اگر شادی کا معاملہ ہے اور اگر اتنا پیسہ نہیں ہے تو جتنا پیسہ ہے اسی کے ساتھ جو ہے وہ شادی کرنی چاہیے باقی اگر گھر والے نہیں مانتے تو آپ گھر والوں سے کہہ سکتے ہیں کہ یہ کرزہ میں نہیں اتاروں گا لہٰذا آپ کو جتنا کرزہ لینا ہے آپ جتنا اتار سکیں وہ کرزہ لیں اور جس طرح کرنا چاہتے ہیں اتنا خرجیں سو آدمیوں کو کھلائیں ہزار آدمیوں کو کھلائیں پورے گاؤں کی دعوت کریں لیکن اپنے دم پہ کریں کرزہ بعد میں اتارنا آپ کو ہی پڑے گا میں اس سے بلکل بری ہوں آپ صاف منع کر سکتے ہیں اب آپ ہمیں انسٹاگرام پہ بھی فولو کر سکتے ہیں انسٹاگرام آئی ڈی ہے سکندر وارسی یہاں اپنے سوال اوڈیو میں بھی بھیج سکتے ہیں